آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو سیڈ بال کی طرح بنائے جاتے ہیں ایسے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اس میں تین چار سٹپس سیڈ بال کی تیاری میں اندوال میں ہیں دو دھائی روپے سے لے کے پانچ روپے تک کے درمیان ایک سیڈ بال کے پر خرچہ آتا ہے ہم گھر میں بروٹ استعمال کرتے ہیں ہم کی سیڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں ٹپلی سپریڈنگ کر دیں اس میں کوئی اتنی ڈیفکلٹ سائنس انوال نہیں ہے یہ سب سے آسان اور لو کاسٹنگ طریقہ ہے ایک سیڈ بال کے اندر کتنے بیچ آ سکتے ہیں یہ آپ کی جو ویڈیو آپ اویرنس ویڈیو دے رہے ہیں یہ دیکھ کے ایزیلی کوئی بھی چکوال کا یا پاکستان کا شہری ایزیلی سکر کے اندر بنا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزیلی اسلام علیکم ناظرین چکوالوں تڑنے کے ساتھ میں ہوں عمارت اللہ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو سیڈ بال کیس طرح بنائے جاتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دسٹرکٹ فورسٹ آفیسر محترم صدیر مغل صاحب آئین سے بات صدیت کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی و علیکم صاحب سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا لوگوں کو سر یہ بتائیے گا کہ سیڈ بالز بنائے کس طرح جاتے ہیں اس کا بیسیک کس طرح اس کا طریقہ کار ہے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمنہ اس میں تین چار سٹپس سیڈ بالز کی تیاری میں انوالم ہیں سب سے پہلے جو ابھی آپ کو سٹپ دکھایا ہے جس میں مختلف قسم کی اشیاء ان کو مکس کر کے ایک جس طرح ایک مکشر بنایا جاتا ہے اس طرح کا مکشر اور تھوڑی امونٹ جو کوئلے کا چورہ ہوتا ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے یہ اس کے اندر پانی میں لا کے اس کو ایک مکشر کی فارم میں بنایا جاتا ہے ایک ہارڈ مکشر جو کہ سیڈ بالز کی شکل میں آپ جب اس کو کنورٹ کریں تو وہ آپ کو نظر آئے پھر اس کو ایک بالنما شیپ میں بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ہم سیڈز ڈال سکیں تو وہ بھی آپ کے ناظرین ابھی دیکھیں گے کہ ہم سیڈز کیسے اس کے اندر ڈالتے ہیں پھر جب سیڈ ڈال جاتا ہے تو پھر اس کو تھوڑی سی اور مٹی لگا کے اس کو ہاتھوں سے گول کیا جاتا ہے اور پراپرلی بال کی شکل میں لے گیا جاتا ہے تو یہ تین چار سٹیپس ہیں جو اس کے انوال میں یعنی بہت یہ آسان طریقہ ہے اس میں ٹوٹل کلنا خرچہ آجاتا ہے اگر بس ہم بات کریں زیادہ زیادہ میرا خیال ہے کہ چونکہ لیبر ہماری اپنی ہے ابھی ہم نے اس چیز کو کلکولیٹ نہیں کیا تو میرا خیال ہے دو ڈھائی روپے سے لے کے پانچ روپے تک کے درمیان ایک سیڈ وال کے اوپر خرچہ آتا ہے لیکن چونکہ لیبر کاسٹنگ اس کے اندر انوال ہے لیبر ہماری اپنی ہے تو وہ کاسٹنگ ہم نے اس میں کلکولیٹ نہیں کی جو بس اگر کوئی شخص گھر میں بنانا چاہتا ہے تو وہ ایزیلی اسے بنا سکتا ہے کوئی اس میں لمبے ہاتھیں گزروج نہیں ہیں آہ نہیں یہ آپ کی یہ جو ویڈیو آپ ویڈیو دے رہے ہیں یہ دیکھ کے ایزیلی کوئی بھی چکوال کا یا پاکستان کا شہری ایزیلی سے کر کے اندر بنا سکتا ہے اور اس کو سمپلی آپ نے آہ کسی جگہ پہ اگر پھینکنا ہے تو آپ سیڈ باز لے کے جائیں پیار کر کے سمپلی سپریڈنگ کر دیں اس میں کوئی اتنی ڈیفیکلٹ سائنس انوال نہیں ہے صرف ویڈ ہونی چاہیے ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ سب سے آسان اور لو کاسٹنگ طریقہ ہے اچھا اس میں ایک بہت چیز ہے سر کوئی سپیسیفک ایڈیا ہویا ہے جہاں پر یہ پھینکنے چاہیے یا کسی بھی جگہ پر آپ جہاں پر پیچز آویلی بلینک پیچز آویلی بلینک پیچز آپ کسی بھی جگہ کے اوپر چاہیے آپ کی کوئی پلین لینڈ ہے اس میں بھی آپ اس کو پھیک سکتے ہیں تو اس کو جیسے ہی بارش پانی میہ ہوگا تو سیڈز کی جرمنیشن ہوگی اور آپ کا جھنگل بننا شروع ہو جائے گا اس میں ایک اور چیز بھی ہے سیڈز میں کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں جیسے ہم گھر میں پروٹ استعمال کرتے ہیں ہم کی سیڈز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ایک کنڈیشن ہے کہ ہم نے لوکل سپیشینز کو پرموٹ کرنا ہے جیسے آپ کا چکوال ہے چکوال میں اگر آپ سیڈ بال کے ذریعے سکچین لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا لوکل ہے آپ لگا سکتے ہیں صحیح ہے ٹکر پھلائی بیری لگانا چاہتے ہیں شری لگانا چاہتے ہیں سلطہ لگانا چاہتے ہیں عملتاس لگانا چاہتے ہیں جو آپ کی لوکل قسمیں ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں سیزن آتا ہے اگر آپ کی ریکوئرمنٹ ہے کہ آپ لوکارٹ لگانا چاہتے ہیں تو لوکارٹ کا بیج اس میں ڈال کے آپ پھینک سکتے ہیں تو آپ کی لوکل سیڈز کو دینی ہے آپ نے آپ کا باہر کا کوئی سیڈ استعمال نہیں کرنا ایک سیڈ بال کے اندر کتنے بیج آ سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیڈ بال کا سائزڈ ہے اب یہ جو سیڈ بال ہم تیار کر رہے ہیں اس میں ہم پائن سیڈ ایک سیڈ بال میں رکھ رہے ہیں اچھا ٹکر اگر آپ اس کا سائز تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں تو مہائیں سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں لیکن آہ اس میں وہ آپ کا جو مقصد ہے وہ فوت ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا مقصد یہ ہے کہ سیڈ بال زیادہ بنیں زیادہ بنیں زیادہ اہریہ میں پھیل سکیں تو آپ نے سیڈ بال کا سائز ایک متوازن رکھنا ہے صحیح ہے آپ نے بہت بڑا سائز نہیں تیار کر دینا کہ آپ بھی سیڈ بال لگا دیں ہم اور جب پودے نکلیں تو ان کا آپس میں کمپٹیشن اور وہ پودے زیادہ تر مر جائیں ایک دو بچے ہیں اس میں سے تو آپ نے ایک توازن برقرار رکھنا ہے سب بہت شکریہ سر آپ سے ٹائم